آگے فرمایا وَمَا زُبِحَ عَلَى النُسُّبِ وہ جانور جو کسی تھان پر زبا کیا گیا تھان سے مراد وہ پتھر ہے جسے نصب کیا جاتا تھا جیسے اہل جاہلیت نے کعبہ شریف کے گرد تین سو ساٹھ پتھر نصب کیے تھے جن کی وہ عبادت کرتے اور ان کے لئے زبا کرتے تھے اور اس زبا سے ان کی تعظیم و تقرب کی نیت کرتے تھے تو جس جانور کو بدھ کے سامنے بدھ کے لئے زبا کیا گیا وہ بھی حرام ہے اور گیارمہ فرمایا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَجْلَامِ پانسے ڈال کر تقسیم کرنا اس سے مراد یہ ہے کہ حصہ اور حکم معلوم کرنے کے لئے پانسے ڈالنا زمان جاہلیت کے لوگوں کو جب سفر یا جنگ یا تجارت یا نکاح وغیرہ کام درپیش ہوتے تو وہ تین تیروں سے پانسے ڈالتے اور جو نکلتا اس کے مطابق عمل کرتے اور اس کو اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھتے تھے ان سب کی ممانعات فرمائی گئی یعنی وہ تیروں کے ذریعے فعل نکالتے ایک تیر پر لکھتے افعل ایک پر لکھتے لا تفعل افعل کے معنی تو کر لا تفعل کے معنی تو نہ کر اور ایک تیر کو خالی چھوڑتے یہ تینوں تیر لکڑی کے ہوتے اب انہیں کوئی کام کرنا ہوتا مثلاً کاروبار کرنا ہوتا یا سفر پر جانا ہوتا تو وہ سوچتے کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں تو ان تینوں لکڑی کے تیروں کو یہ زور سے پانی میں پھینکتے تو تینوں تیر اندر چلے جاتے اب لکڑی کی فطرت ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ اوپر آ جاتی ہے تو اب تینوں تیر اوپر آتے تو اس میں سے جو پہلے آتا اس کو نکال کر دیکھتے اگر اس پہ لکھا ہوتا لا تفعل تو کہتے اللہ کا حکم یہ ہے کہ اب یہ کام کرنا حرام ہے یا یہ کام کرنا نقصان دے اب مجھے کام نہیں کرنا چاہیے اگر افعال آ جاتا تو کہتے اللہ کا حکم یہ ہے کہ اب مجھے کام کرنا چاہیے اور اگر تیر خالی والا آ جاتا جس پہ کچھ نہ لکھا ہوا تھا تو کہتے کہ پھر دوبارہ ہم فعل نکالیں آج ہمارے یہاں پر استخارہ نکالا جاتا ہے استخارہ کے معنی ہے اللہ تعالیٰ سے خیر کو طلب کرنا خیر معلوم کرنا کہ کس کام میں بہتری ہے تو اس کے بھی چند اصول ہیں لوگ ان اصول کو سمجھتے نہیں ہیں پہلے تو یہ کہ جو کام حرام ہے ناجائز ہے جو کام ممنوع ہے اس میں استخارہ نکالنے کی اجازت نہیں ہے جو کام جائز ہے حلال ہے اور اس میں دو پہلو ہیں کہ یہ کام کرنا بہتر ہے یا نہیں ہے تو بہتری معلوم کرنے کے لئے استخارہ نکالنا چاہیے لیکن استخارہ کا طریقہ وہ اختیار کیا جائے جو احادیث طیبہ میں موجود ہے اور جو صلصالحین سے مذکور ہے آج کل بہت سارے استخارے کے طریقے لوگوں نے ایجاد کر لیے جن کا ناسوبوت احادیث طیبہ میں ہے اور نابزرگان دین سے ہے اور وہ استخارے اتنے مستند نہیں ہوتے بساوقات ان سے جواب بھی غلط آتا ہے اور بہت سے لوگوں کو بہت نقصان بھی پہنچتا ہے تو سب سے بہتر طریقہ وہی ہے جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہر گھر میں پنسورہ ہوتا ہے اس میں استخارے کی دعا بھی لکھی ہوتی ہے دو رکعت نفل استخارے کی نیت سے پڑھیں رات کو اور نفل سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کی حمد و سنا کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں اور پھر دعا استخارہ پڑھ لیں ہو سکے تو اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیں ورنہ اردو میں یہ کہہ دیں کہ اے مالک و مولا یہ کام میرے لئے بہتر ہے تو آسان کر دیں اور بہتر نہیں تو میرے دل سے اس کی خواہش نکال دیں اور جو بہتر ہے اس کی طرف میرے دل کو مائل کر دیں پھر سو جائیں اب اس میں بعض کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ خواب میں فلا رنگ دیکھیں تو اس کا یہ حکم ہے یہ سارے مسائل صالحین کے ہیں ہمارے جیسے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ ہم استخارے کی دعا پڑھیں اور اس کے بعد جو ہمارا دل فیصلہ کرے اس پر عمل کریں یہی ہمارے حق میں بہتر ہے کیونکہ نہ تو ہمیں خواب یاد رہتے ہیں اور نہ ہی ہمارے باطن اتنے پاک ہیں کہ ہم ان چیزوں کو سمجھ سکیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ تعلیم دی کہ استخارے کی دعا پڑھو اور اس کے بعد تمہارے دل میں جو خیال آئے اسی پر عمل کرو اسی میں خیر ہوگی اللہ تعالیٰ ہر ایک کو عمل کی توفیق عطا فرمائے یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ جس کا معاملہ ہے استخارہ خود اسے کرنا چاہئے اور یہ سات دن تک کرنا بھی ضروری نہیں ہے آپ تین دن بھی کر سکتے ہیں ایک دن بھی کر سکتے ہیں صحابہ اکرام علیہ مردوان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں استخارے کی دعا اس طرح یاد کراتے ہیں جس طرح قرآن کی صورت یاد کراتے ہیں اور ہم ہر ہر کام میں استخارہ کرتے یعنی مثال کے طور پر آدمی پورے دن میں سو سودے کرتا ہے تو صحابہ اکرام کا معمول یہ تھا کہ سو اگر دن میں سودے کرتے تو ہر سودے سے پہلے استخارے کی دعا پڑھ لیتے تو اس کی برکت سے ہوتا یہ کہ اگر وہ کام بہتر ہوتا تو ہو سکتا ورنہ اگر یہ بہتر نہ ہوتا تو خود ہی دل اس کی طرف سے ہٹ جاتا بڑا آسان طریقہ ہے کہ ہم ہر کام سے پہلے یا تو دور کا نفل پڑھ کے کرلیں ورنہ ویسے بھی درود و سلام پڑھ کے دعا استخارہ پڑھ کے دعا مانگ لیں انشاءاللہ تعالی جو بہتر ہوگا دل اسی کی طرف مائل ہو جائے ذالکم فسق یہ گناہ کا کام ہے یعنی تیروں کے ذریعے فال نکالنا اور اس طرح کی حرکتیں کرنا یہ گناہ کا کام ہے اليوم یعسل لذین کفروا من دینکم آج تمہارے دین کی طرف سے کافروں کی امید ٹوٹ گئی فلا تخشوہم تو ان سے نہ ڈرو وخشونی اور مجھ سے ڈرو